معاشرے میں جان شراب نوشی بہت زیادہ ہے میری ماں اور میری بہنوں معاشرے کی اندر بے پردگی میں بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رائے جلسے ہوتے تو میلا لگتا ہے اور میلا لگتا ہے تو نوجوان لڑکیاں اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں ان کی لپشٹک بھی ہوتی ہے پردہ تو بنگال میں دکھائی نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں جہاں تالات کی اندر ایک طرف لڑکیاں اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہو وہاں سے کونسی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں غور کرو میرے پیارے ساتھی ہو جو قردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کوئی یاد کرو جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا اے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو آئے علی میری ایک وسیعت ہے اس کو نوٹ کر لینا حضرت علی نے کہا تم میری بیوی نہیں تم میری وائف ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو بتاؤ تمہاری کیا وسیعت ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا کہنے لگی فاطمہ آئے علی جب میرا انتقال ہو جائے جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے کو میری لاش کو کفن سے ڈھانگ دینا سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چار پائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے گر جاؤ تو آئے علی رات کی اندھیرے میں لے جانا عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفنانا دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا میری قبر کو دن میں میری لاش کو دن میں نہ اتار نہ قبر میں حضرت علی نے کہا آئے فاطمہ ٹھیک میں ایسا ہی کروں گا لیکن رات میں ہی کیوں دن میں اگر تمہارا انتقال جلدی ہو گیا جلدی دفن ہونے کی نوبت آ گئی تو تم رات کی وسیعت کیوں کر رہی ہو دن میں کیوں نہ دفن کرو رات میں کیوں دفن کرو تو حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا میری ماں اس جواب کو سنو میری بہنوں اس جواب کو سنو میری قوم کی بیٹیوں اس جواب کو سنو اور اپنے آپ پر ماتم کرو آج جو تم ننگا ناچ ناچ رہی ہو حضرت فاطمہ نے کہا آئے علی میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جو کفن پہنایا جائے میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری لاش کو جب چار پائی پہ اٹھا گے جنازہ آگے بڑھایا جائے تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ غیر مردوں کی نظر میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی پڑے چہرہ تو دور میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے میں نہیں چاہیتی یہ تھا محمد و رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ یہ تھا محمد و رسول اللہ کی بیٹی کا حال جو انتقال سے پہلے یہ وسیعت کر رہی ہے وہ موبائل چلانے والی ہو سوچو وہ فیس بک چلانے والی ہو سوچو وہ وارساب پر الٹی سیدھی اور خوبصورت ملکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والی ہو سوچو شاید کمارہ ہی بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کی اندر داخل نہ ہوں گی لا ید خلن الجنہ والا یجدن نریحہ جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی میری بہنوں اپنے آپ کو سبھالو میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سبھالو پورا مہاراشت میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کوٹ میں پلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لئے تیار ہیں کتنی غیر مسلم کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادین کے ساتھ ہو میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روگنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہوں یہ اسی پیپردکی کا حال ہے یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ میری قوم کی بیٹیوں بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے کالجوں میں اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لئے ورگنسی نہیں دی جا رہی ہے کہا جا رہا جگہ پھل ہو گئی اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لئے جگہ موجود ہیں لڑکیوں کے لئے اتنا کوٹا موجود ہے وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہی نہیں سکتا ہے محبت اور عشق کی آگ لگے گی اور پھر یہ ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے میری بہنوں ان سازشوں کو ناکام کرو میری قوم کی بیٹیوں ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو محمد رسول اللہ کی شریعت پر آج نہ آنے دو محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ آج کس دور میں بچاؤ اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا چائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا اگر اسلام کے اندر بھیگ مانگنا چائز ہوتا تمہیں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیگ مانگ لیتا میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیگ ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو اپنے آپ کو فیس بک اور وارساب اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو حضرت فاطمہ جزا پردہ کرو اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی چھلی نہ ہو ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو اتنا تو کم سے کم کریے ساڑھے دس سے ساڑھے بارہ ہو چکے ہیں دو گھنٹے کافی ہیں مجھے ابھی کلکتہ نکلنا ہے میری کل کلکتہ سے لخلو گلے فلائٹ بھی ہیں جانا بھی ہے میرے بھائیوں دعاوں میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں شرک سے بچا دے اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما پانچ وقت کی نماز کا پابند بنا لے شراب نوشی سے ہمارے معاشرے کو پاکو صاف رکھتے اور آئے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما جب تک تو ہمیں زندگی